وہ صحابہ جنہوں نے حدیثِ غزیل کو چھپایا ہے وہ صحابہ جنہوں نے حدیثِ غزیل کو چھپا لی اور ان صحابہ کے نام آئے ہیں لیکن اہل سنت نے کوشش کی ہے کہ ان ناموں کو چھپا لیں جیسے یہاں پہ انہوں نے صحابہ کو بچانے کی کوشش کی ہے وہ دیگر جگہوں پہ اگر صحابہ کی مخالفت میں روایت ہے تو وہ کیسے ان کے راویوں کو وہ کیوں ان کی تذیفات نہیں کرے گا یا قیناً تذیفات کرے گا یقیناً وہ راویوں کو کہے گا کہ ضعیف ہیں نہیں مانتے ہیں ان راویوں کو اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بحث اہل سنت کی تحریفات کتب میں جو تحریفات ہوئی ہیں آج بھی میں ایک مثال دے رہا ہوں اہل سنت کی کتب سے وہ بہت جالب ہے وہ صحابہ جنہوں نے حدیث غدیر کو چھپایا ہے وہ صحابہ جنہوں نے حدیث غدیر کو چھپا لی اور ان صحابہ کے نام آئے ہیں لیکن اہل سنت نے کوشش کی ہے کہ ان ناموں کو چھپا لی جارے حدیث کو چھپانا تو کیا ہے پھر وہ بھی حدیث غدیر جو متواتر حدیث ہیں عصد الغابہ یہ ہے عصد الغابہ فی معرفت الصحابہ اگر سکرین پہ آجائیں عصد الغابہ فی معرفت الصحابہ سکرین پہ اگر آجائیں تو عصد الغابہ فی معرفت الصحابہ یہ ہے ابن عصیر الجزر کی کتاب ہے اس کی تیسری جل پہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر صفحہ نمبر بنتا ہے چار سو ستاسی پہ عبد الرحمن بن مدلج صحابی ہے صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن عقدہ نے روایت کیا اپنی سنت کے ساتھ اور وہ روایت کیا ہے روایت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو رحبہ کے مقام پر لوگوں کو مخاطب کر کے کہاں کہ تم میں سے کس نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے من کنت مولاہ فعلیقن مولاہ اللہم والی من وعلاہ وعادی من آدہ فقام نفرن کچھ لوگ موجود تھے صحابہ موجود تھے وہ اٹھے شہید ہوں انہوں نے گواہ دی کہ انہوں سمعو ذالک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ انہوں نے یہ حدیث کن سے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکتما قوم لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا وہ چھپا لی گواہی چھپا لی حدیث چھپا لی نہیں کہا کہ ہم نے بھی سنی ہے اور بھائی تم حق کو نہیں چھپا سکتے تم نے وہاں پہ گواہی نہیں دینا تو اس سے تم اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے تم نے خود اپنے نقصان کیا قیامت کے دن تک تمہارے یہ نام عبرت کا نشان بن گئے ہیں وکتما قوم اور کچھ لوگوں نے گواہی چھپا لی یعنی جا کے گواہی نہ دی فما خرجو من الدنیا حتی وہ دنیا سے نہیں نکلے یہاں تک کہ کیا اندہ ہو گئے موت سے پہلے اندہ ہو گئے حضرت حریر نے وہاں بددہا کی دی اصابتھم افہ اللہ کی طرف سے ایک مسئبت میں مبتلا ہوئے ان میں سے کون ہیں یزید ابن وادعہ اور عبد الرحمن ابن مدلج دونوں صحابی ہیں یہ دو وہ صحابی ہیں جنہوں نے حدیث غدیر کی گواہی نہیں دی باوجود اس کے کہ انہوں نے رسول خدا سے حدیث غدیر سنی تھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اس دنیا میں ہی اندہ ہو گئے اخرجے ہوں ابو موسیٰ ابو موسیٰ نے بھی یہی بات کی یہ رسالہ ترق الحدیث اب دیکھیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ جناب زہبی کی کتاب ہے یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ابن اقدہ نے نقل کی ہے اس سنت کے ساتھ پھر وہی بات کی ہے کیا بات کی ہے کہ حضرت علی نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ کیوں نے یہ حدیث غدیر سنی ہے اٹھیں وہ گواہی دیں کچھ لوگ اٹھ گئے بات کہتے ہیں کہ چھے افراد بات نے کہا نہیں کوئی تین افراد تھے بارہ افراد تک نام بھی ہیں اس سے بھی زیادہ شاید کم نام بھی ہیں جو وہ صحابہ تھے جنہوں نے اٹھ کر وہاں پہ گواہی دی کہ ہاں ہم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے انہوں نے گواہی دی وَكَتَمَ قَوْمٌ اور کچھ لوگوں نے یہ گواہی چھپا لی وہ پھر اندھے ہو گئے اسی دنیا میں مصیبت ان کا سامنا ان کو کرنا پڑا اور وہ عذاب کے مستحق ہوئے عبرتناک عذاب ان کو ملا مِنہم يَزِيدِ بْنِ وَدِيعَ وَعْبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُتْلِجِ دیکھیں دونوں نے کہا نا زہبی نے بھی لگا ابن عصیر الجزری نے بھی یہ بات کیا اب آتے ہیں ابن حجر اسقلانی کی طرف ابن حجر اسقلانی میں یہاں پہ جو دنڈی ماری ہے وہ آپ دیکھیں الْإِصَابَ فِي تَمْيِّزِ صَحَابَةِ یہ دیکھیں الْإِصَابَ فِي تَمْيِّزِ صَحَابَةِ یہاں پہ آپ دیکھیں جز اسادس پہ صفحہ نمبر پانچ سو چونسٹھ پہ عبد الرحمن وِدْ مُتْلِج ذَكَرَهُمْ عَبُلْ عَبَّاسِ ابن عُقْدَ عبُلْ عَبَّاسِ ابن عُقْدَ نے کتاب المعالات میں اس کا تذکرہ کیا ہے پھر وہی حدیث مولا علی کے حدیث نقل کرتے ہیں کیا کہ مولا علی نے فرمایا جنہ نے رسول خدا کیا حدیث من کنتم مولا فعالیون مولا سنی اُٹھے فَقَامَ نَفَرٌ تو کچھ لوگ اُٹھے منہم عبد الرحمن بن مُدْلِج ان میں سے ایک عبد الرحمن بن مُدْلِج بھی تھا فَشَهِدُ انہوں نے گواہی دی یعنی عبد الرحمن بن مُدْلِج نے گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے واللہ اب انہوں نے دو حوالے دی کہ انہوں نے یہی بات دی یہ عبر کوئی الٹ بات دی اس میں بات یہ تھی عبد الرحمن بن مُدْلِج انہوں نے حدیث چپا لی گواہی نہیں دی یہاں اپنی محنت جو بیان کر رہے ہیں ابن حجر از قلانی جو بھائی دی یہ بھی تحریف کر رہے ہیں کیسے تحریفات کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ گواہ ہے کس طرح کی تحریفات یہ لوگ کر رہے ہیں بلاخير یہ لوگ مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے ثانے نہیں جانا یہ جب تحریف کر رہے تھے یہ اللہ سے ڈھرے نہیں یہ جب تحریف کر رہے تھے یہ جب یہ بات کر رہے ہیں عبد الرحمن بن مُدْلِج نے کیا کیا ہے گواہی دی ہے حالانکہ ان سے سابقہ کتابوں میں ابن عصیر کی کتاب میں زہر بھی انہیں تمام نے لکھا ہے کہ نہیں گواہی نہیں دی ہے یہ جو اپنی طرف سے بات ایٹ کر رہے ہیں یہ خدا سے نہیں ڈریں ان کو قیامت کا خوف نہیں تھا ان کو قبر یاد نہیں آ رہی تھی خب جو قبر قیامت ان چیزوں کا خوف نہ رکھتا ہوں جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہوں تو وہ دگر توسیقات و تضعیفات و فلا و فلا میں کہاں سے اللہ کا خوف رکھے گا جیسے یہاں پہ انہوں نے صحابہ کو بچانے کی کوشش کی ہے وہ دگر جگہوں پہ اگر صحابہ کی مخالفت میں روایت ہے تو وہ کیسے ان کے راویوں کو وہ کیوں ان کی تضعیفات نہیں کرے گا یا قیناً تضعیفات کرے گا یا قیناً وہ راویوں کو کہے گا کہ ضعیف ہیں نہیں مانتے ہیں ان راویوں کو کیونکہ یہاں پہ بالکل واضح سی بات ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ تحریف کر رہے ہیں کتابوں میں ان کا کامی